ناظرین آداب ایشیا ٹائمز کے خاص پروگرام آج کی بات میں آپ کا خیر مقدم ہے میں ہوں انصرح علی بستری اس وقت میرے ساتھ ایک دو دو مہمان اس وقت جڑ چکے ہیں ایک خاص موضوع پر ہم گفتگو کرنے کے لیے آپ نے اس وقت جمع ہے مدارس کے حوالے سے لگاتار گفتگو ہوتی رہی ہے مدارس کے جو مسائل ہیں اور ان کا جو تدارک اس پر ہم بات کرنے کے لیے آپ کی اس وقت ہاں پر اسٹیوی آٹ پر موجود ہیں میرے ساتھ دو بڑے مہمان اس وقت موجود ہیں جو مدارس کے فارغین ہیں جو مدارس کے ذمہ داران حضور موجود ہیں اور لگاتار اپنے مسائل کا ذکر بھی کر رہے ہیں اور اس پر اپنے مسائل کے جو مسائل کا جو تدارک کس طرح سے ممکن ہو سکتا ہے اس پر بھی بات ایک کی جا رہی ہیں یہ تمام باتوں کو لے کر کے آج میں نے سمجھا جانا کی مجھے اس پر ایک ڈیویٹ کرنی چاہیے تاکہ یہ جو بحث ایک گروپ میں جو دو ڈھائی سلوک کر رہے ہیں اس بحث کو ایک عوامی بحث بنائی جائے اور لوگوں میں یہ بات لائی جائے کہ اس وقت جو مسائل ہیں مسائل پر ہم تذکرہ ضرور کریں کیسے ہم یہاں تک پہنچے ہیں اس پر بھی بات کریں لیکن کیسے اس کو زیادہ بہتر کر سکتے ہیں اب ہماری بات اس پر ہونی چاہیے تو ڈاپ صاحب میں سب سے پہلے آپ کے پاس آتا ہوں ڈاٹر بدلو ڈاپ صاحب یہ جو مدارس کے مسائل کو لے کر کے آپ کی جو فکر مندی رہی آپ نے جس طرح سے اس میں آگے پر قدم اٹھایا اور لوگوں کو جوڑا کیا مقصد تھا کیا چیزیں آپ کو ایسے کیا ایسی چیزیں تھی جس کے وجہ سے آپ کو زیادہ وہ ہوئی متاثر ہوئی اور آپ نے ایک گروپ بنا ڈالا اس کے بعد لوگوں کو جوڑا اور اب تک تو آپ نے اس کا ڈیسکیشن کیا ہے کس نتیجے پر آپ پہنچیں میں سب سے پہلے یہ چیزیں بتا دوں کہ میرا تعلق کسی حد تک مدرسے سے بھی رہا اور انگریزی سکول سے بھی رہا میری تعلیم جہاں ہوئی وہاں میں مدرسے میں رہتا تھا اور انگریزی سکول میں پڑھتا تھا اور ساتھ ساتھ میں نے کچھ دنی تعلیم بھی حاصل کیا ہے اس تحریک کی وجہ یہ رہی کہ میں مدارس کو بہت قریب سے دیکھتا رہا اور پچھلے کچھ سالوں سے دیکھ رہا ہوں کہ بہت تیزی سے ہمارے مدارس زوال پتیر ہو رہے ہیں اس کو لے کر کے مجھے مستقل فکر رہتی تھی اور میرے گھر پہ جو بھی عالم دین آتا تھا میں اس سے مستقل ڈسکس کرتا تھا بہت ساری وجوہات رہیں کہ یہ تحریک چلانے کے لیے میں نے کوشش کیا اور بہت سارے اپنے دوستوں سے ڈسکس کیا اس میں خاص طرح سے ڈاکٹر لکمان جنہوں نے مجھے کہا کہ لکھو کچھ لکھو کرو تو بہت ساری وجوہات میں سے سب سے بڑی وجہ جو مجھے دکھائی دی وہ یہ کہ مدارس اور مقاتب میں طلبہ کی گھٹتی ہوئی تعداد میں نے دیکھا کہ جس مگر سے میں سارے بچے پڑھنے آتے تھے ایون ایک دوسرے مذہب کے بھی لوگ آتے تھے بہت تیزی کے ساتھ مدارس اور مقاتب میں طلبہ کی تعداد گھٹ رہی ہے بہت ہی زیادہ گھٹ رہی ہے اور یہ بہت بڑا تشویز کا مسئلہ ہے دوسری بات یہ رہی کہ مدارس اور مقاتب کے جو آساتفہ ہیں ان کی تنخواہیں اتنے قلیل ہیں کہ جس کو سن کر کے بڑا افسوس ہوتا ہے کہ یہ بیچارے اپنے گھر کو کیسے چلاتے ہوں گے اور اس کا نتیجہ یہ ہے کہ جو اس میں ایک بار چلا آ رہا ہے وہ تو ہے لیکن نئی جنریشن مدارس کی طرف زیادہ جانا نہیں چاہتی ہے اور اس کی ایک بہت بڑی وجہ ہوتی ہے مدارسوں کے اندر قلیل تنخواہ تیسری وجہ یہ رہی کہ جو پچھلے دو ہزار بیس مارچ دو ہزار بیس بیس سے لاکڈاؤن لاغو ہوا اس لاکڈاؤن کی وجہ سے اچانک ہمارے مدارس جو بند ہوئے تو وہ بند ہی ہوتے چلے گئے اور چونکہ مدارس کی جو آمدنی کا ذریعہ تھا وہ چندے ہی تھے اور وہ کسی طرح سے چندے نہیں اکٹھا ہو پائے نتیجہ یہ ہوا کہ ہمارے مدارس کے اساتذہ بہت زیادہ پریشانی کا شکار ہو گئے اس کے علاوہ مدارس کے اندر مالیات کا ایک مستقل بہران کھڑا ہو گیا اور اس کے بہران کی حل کی کوئی شکل نظر نہیں آتی تھی تیسری چیز میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ بہت تیزی کے ساتھ ہر علاقے میں خاص طور سے جہاں پر لوگوں کے پاس تھوڑے مڑے پیسے آئے انہوں نے اس مدارس کو چھوڑ کر کے بہت تیزی سے انگلیش میڈیوم اسکول قائم کیا اور جن لوگوں کے پاس استطاعت رہی وہ انگلیش میڈیوم اسکولوں کی طرف چلے رہے یہاں تک ہی جو مدارس کے ذمہ داران رہے وہ اپنے بچوں کو تو انگلیش میڈیوم میں بیشتے ہیں اور خود مدرسے کے ذمہ دار ہیں تو اسے بات سمجھ میں آئی کہ لوگ اس سے مطمئن نہیں ہیں تیسری چیز یہ دیکھا میں نے کہ گاؤں میں مدرسے تو قائم ہیں بچے بھی ہیں لیکن اسادزہ کی تعداد بہت کم ہے جیسے خود میرے گاؤں کے اندر ایک سو پچاس بچے پڑھتے ہیں جس میں کل دو استاد پڑھاتے ہیں اسی طریقے سے میں نے معلوم کیا آرگنائزر سے تو نے بتایا کہ کہیں پہ ایک سو بیس بچے ٹیوڑ سو دو سو بچے ہیں دو استاد تین استاد ایک استاد پڑھاتے ہیں یہ ہماری روح ہیں اگر خدا نخواستہ یہ بند ہو گئے یہ کمزور پڑھ گئے تو ہم اپنی مسلم شناخت کھو بیٹھیں گے کل کو جنازہ پڑھنے والے لوگ نہیں ملیں گے بہت پریشانی کھڑی ہو جائے گی تو اسی فکر کو لے کر کے میں مستقل لوگوں سے بات کرتا تھا اور اب یہ ذہن میں آیا کہ انفارمیشن ٹکنالوجی کا استعمال کرتے ہوئے اس کو ایک تحریک کی شکل دی جائے اور ظاہر بات ہے کہ بھئے ہر شخص کی اپنی مصروفیات ہیں اور اجتماعیت کے ساتھ جو کام ہو سکے گا وہ بڑا کام ہوگا تو این ہی چیزوں کو سوچ کر کے میں نے یہ تحریک چلایا اس وقت مدارس ہی نہیں بلکہ مکاتب جو ہمارے دینی تعلیم کی خشت اول ہے وہیں سے پرابلم شروع ہوتی ہے ہم نے بچپن میں دیکھا تھا کہ ہمارے مکاتب کے اندر بہت بڑی تعداد طلبہ کی ہوا کرتی تھی تو بنیاد ہماری مکاتب ہے مکاتب میں چونکہ تعداد طلبہ کی کم ہوئی اس لیے مدارس کے اندر کم ہو گئی اگر یہی تعداد مکاتب کے اندر بڑھ جائے تو یقیناً مدارس میں بھی بڑھ جائے روٹ کاؤس آنالیسس ہے کے طور پر ہم مکاتب کو ٹارگٹ کریں گے کیونکہ ہم خود اپنے سالے گاؤں کا مکتب دیکھ رہے ہیں جب ہمارا بچپن تھا تو وہ مکتب بھرا ہوا رہتا تھا دو سو دھائی سو تین سو طلبہ پڑھا کرتے تھے اور اسادہ بھی بہت لائق اور فائق ہوا کرتے تھے کہ وقت کے ساتھ ہمارے مکاتب چل نہیں پائے اچھا اس کی وجہ کچھ بھی ہو سکتی ہے کہ ان کے پاس فنڈ نہیں تھا انہوں نے اپنے مکتب کو اچھی طرح سے منظم نہیں کیا اس کا نصاب صحیح نہیں بنایا تو نتیجہ یہ ہوا کہ جدھر جن لوگ کو چٹخارہ ملا ادھر وہ لوگ بھاگتے چلے گئے اور جو کرنٹ ملکتہ وفیرستیز ان کی ضرورت لوگوں کو تھی یعنی انگلیش میڈیم ہے میت ہے سائنس ہے جس کی بنیاد پر لوگ کوئی جواب ملتے ہیں وہ چیزیں ہمارے مدارس سے غائب ہو گئے ہمارے مدارس کا نصاب تعلیم جو ہے وہی پرانا پچاس سال ہمارا سماج جغرافیہ اور سائنس عام معلومات اس سے آگے نہیں بڑھ سکا اس میں ایک حرف کی بھی اس کے اندر ذرا بھی تبدیلی نہیں ہوئی اور خاص طور سے وہ اردو کے اندر ہی رہ گیا جبکہ سارا نظام انگلیش کے اندر ہو گیا ہے اب یہی لوگ جو مدارس پر بچوں کو پڑھاتے ہیں انہوں نے انگلیش میڈیم سکول خود کھول لیا ایک نئی دسیوں سکول پہ ہوئے ہیں اور مقاتب پڑھ دیا ضرور اس بات کی تھی جو سماج جو وہاں لگائے ہیں اگر وہ اسی مکتب میں لگاتے تو شاید مکتب سے بچوں کی تعداد طلبہ کی تعداد کم نہ ہوتی اور انہی مقاتب کے اندر طلبہ کی ذہن سازی ہوتی ہے اس وقت تقریباً جتنے بھی طلبہ فارغ ہوتے تھے درجہ پانچ سے مجھے یاد ہے ففٹی پرسن سے زیادہ طلبہ مدارس میں جاتے تھے ففٹی پرسن سے کم طلبہ سکول میں جاتے تھے تو ہمیں اس پر غور کرنا ہے کہ کس طریقے سے اپنے مقاتب کو بلکل ہم سٹینڈرڈ جو ہے جو اس کا وہ ہے لیول ہے اس لیول پر ہم لائیں بڑھتے ہیں اڈٹر طلوحاب صاحب کی طرف جو سکر صاحب نے بتایا کہ مدارس کا جو ایک بڑا مسئلہ تھا اور ہے یہ ہے کہ انہوں نے اپنے اثری تقاضوں کے مطابق خود کو ڈھالا نہیں جس کی وجہ ایسا ہوا کہ لوگ وہاں سے موڈ کر کے اور اثری سکولوں کی طرف اور کانومیٹی سکولوں کی طرف بڑھتے چلے گئے تو کیا کوئی ایسی شکل ہے کہ ان مدارس کے جو مقاتب ہیں ان کو اپلیفٹ کیا جائے اسی حالت میں ملکہ اس کے جو پرامیٹرز ہیں جو دینی پرامیٹرز ہیں اس کو باقی رکھتے ہوئے اس کو بڑھایا جائے کیا صورت ہو جی اس کی بہت صورت بس خالی دل بڑھا کرنے کی ہے میں بار بار لوگوں سے کہتا ہوں بھائی تھوڑا سا دل بڑھا کر لو سب کچھ آپ کے پاس ہے اور حل ہو جائے گا اس کے تعلق سے میرا یہ کہنا ہے کہ ہمارے جو مقاتب ہیں اس کے اندر دو مین اہم سبزیکٹ ہے جس سے ہم کمپرومائز نہیں کریں گے ایک ہے قرآن شریف کی تعلیم اور دوسرے ہے دینیات کی تعلیم تو قرآن شریف اور دینیات کی تعلیم لازمی رہے اور بقیہ جو چیزیں ہم پڑھاتے ہیں وہ ہی کانونٹ والے پڑھاتے ہیں بس فرق یہ ہے کہ وہ اپ ڈیٹ ہیں اور ہم تھوڑا سا پیچھے چل رہے ہیں اگر ہم اپنا تھوڑا سا ایک قدم آگے بڑھا دیں تو انشاءاللہ ہم ان سے کہیں بہتر ہو جائیں گے مثال کے طور پر جو ہمارا ترجہ ایک سے پانچ تک کا سلیبس ہے اس کے اندر حساب انگریزی سائنس جیوگرافیا تاریخ ساری چیزیں شامل ہیں میں نے جو پڑھا تھا انیس سو انیاسی میں اور آج بھی وہی کتاب ایس سچ پڑھائی جا رہی ہے کچھ جگہوں پہ تھوڑی موڑی چنٹنگ ہوئی ہے ایون ایک کہ میں نے دیکھا کہ حساب کی وہ کتاب جو میں انیس سو انیاسی میں پڑھا تھا وہی کتاب آج بھی بازار میں دفتیاب ہے اور سین چھتائی جو وہی ہے تو میرا یہ کہنا ہے کہ بھئی حساب تو حساب رہے گا انگلیش انگلیش رہے گی ہنڈی ہنڈی رہے گی سماجیات سماجیات رہے گی تو سی بیسی بورڈ نے انسی آرٹی نے جو سلیبس بنایا ہے اور وہ ہندوستان کی اکھی زبانوں میں اولیبل ہے اگر آپ کو اردو میں ہی رکھنا ہے تو آپ اردو میڈیم میں ان کتابوں کو ایڈاپٹ کر لیں تو آپ کے اس ٹچر پر کوئی فرق نہیں آئے گا اور آپ سینہ ٹھیک کے کہہ سکیں گے کہ ہم آپ سے اچھا ہو گئے جیسے ہنڈی کی کتاب تو ہنڈی میڈیم میں رہے گی انگلیش کی کتاب انگلیش میں رہے گی میت میت میں ہے تو میت کو چاہے آپ اردو میں پڑھاویں یا انگلیش میں پڑھاویں یا ہنڈی میں پڑھاویں کوئی فرق نہیں پڑھنا ہے اس کے بعد ہمارے ہاں ایک کتاب پڑھائی جاتی ہے سائنس اور ہماری دنیا ہمارا سماج کے نام سے موجودہ سی جیسی نے ایک کتاب لکھ دیا ہے جس کا نام انہوں نے رکھا ہے سماجیات انگلیشی میں اس کو کہا جاتا ہے شوشل اسٹیڈیز اس اسٹی کے نام سے تو شوشل اسٹیڈیز کی کتاب ہے اس کے اندر سائنس جغرافیہ تاریخ ساری چیزیں شامل کر دی گئی ہیں اور یہ اردو میں بھی اولیبل ہے تو اگر ہمارے مکاتب کے لوگ یہ کر لیں کہ بھئی ایک پیریڈ قرآن شریف کا ڈیلی رہے گا اور ایک پیریڈ دینیات کا تین دن دینیات پڑھائیں گے تین دن اردو پڑھائیں گے کیونکہ دینیات دن اردو میڈیوم میں رہے گی ظاہر بات ہے ہمارے یہاں اور اس کے علاوہ بقیہ جو ہمارے چار مضامین ہیں اس کو ہم ایس سچ سی بی ایس سی کا ایڈاپٹ کر لیتے ہیں بہت سارے لوگوں نے یوٹی بورڈ کا ایڈاپٹ کیا جیسے کہ مہتی کتاب جنتارہ کے نام سے جو آئی ہے وہ ایک سر مدارس نے ایڈاپٹ کر لیا ہے تو اس طریقے سے ہم پھر عوام کے اندر یہ جا کے کہہ سکتے ہیں کہ صاحب ہمارا اس کو ہمارا مکتب آپ کے کانونٹ سے کہیں بہتر ہے کیونکہ جو سبزکٹ آپ پڑھا رہے ہو اس سچ وہی سبزکٹ ہم پڑھا رہے ہیں اور آپ نے مادری زبان میں پڑھا رہے ہیں ابھی جو نئی تعلیمی پولیسی آئی ہے جو صاحب لفظوں میں کہتی ہے کہ اب تعلیم جو مادری زبان کے اندر ہوگی اور دنیا کے تمام ماہرینے تعلیم میں کہتے ہیں کہ زبان دوسی تعلیم مادری زبان کے اندر ہونی چاہیے تو ہم اگر تھوڑی سی دل بڑا کر لیں تو ہم ان سے کہیں اچھے ہو جائیں گے انشاءاللہ اور جو لوگ ہم سے بھاگ گئے ہیں وہ بڑی تیزی کے ساتھ اتنے ہی تیزی کے ساتھ انشاءاللہ ہماری طرف واپس آ جائیں گے تو مکاتب کے نساب میں بہت زیادہ تبدیلی کی ضرورت نہیں ہے بس تھوڑا ایسا معمولی ردو بدل کی ضرورت ہے رہی بات مدارس کی تو مدارس کے نساب اور وہ چیزیں وہ ایک مستقل موضوع ہے جو اس پر انہی کے لوگوں سے مل کر کے گفتگو کی جائے اور اس کے اندر بھی تھوڑی موڑی تبدیلی کی ضرورت ہے وہ ایک مستقل موضوع ہے جس کو ہم یہاں اتنے لمبے پر ڈسکس نہیں کر سکتے ہم تو یہاں پر کچھ چیزیں جو ہے سیمپل کے طور پر گفتگو کریں گے دوسری بات میں سلیمان صاحب آپ کے پاس آتا ہوں سلیمان صاحب مجھے آپ یہ بتائیے کہ مدارس کا ایک سب سے بڑا مسئلہ مالیات کا ہے مالیات بہت منظم نہ ہونے کی وجہ سے بہت مستقل کا کوئی نظم نہ ہونے کی وجہ سے صرف زکاة پر مبنی ہماری مالیات ہوتی ہے مدارس کی جس کی وجہ سے آپ نے دیکھا کہ پچھلے دو سال کے اندر زکاة کی وصولی اس طرح سے نہیں ہو پائی جس کی وجہ سے بہت سارے مدارس بہت خسارے میں چلے گئے تو مالیات مدارس کا مالیات کا کوئی نظام کس طرح سے بنایا جا سکتا ہے کیا اس پر آپ سوچ پاتے ہیں کچھ جی جی ہاں میں نے اس کا مشاہدہ کیا ہے کہ جب سے لاؤٹ ڈاؤن ہوا ہے زکاة کی جو اصولیابی ہے وہ سمتر فیصد سے زیادہ گھڑ گئی ہے بلکہ ایک صاحب نے بڑے ذمہ دار آدمی تھے انہوں نے کہا تقریباً نائنٹی فیصد جو ہے زکاة کی اصولیابی گھٹ گئی ہے اور یہ مدارس کو اب ملی نہیں رہے اس کے بجائے دوسرے لوگ پا جاتے ہیں ان تمام کو اصل میں اس سسٹم کو جو ہم چندہ کے سلسلے میں لوگوں کے پاس جاتے ہیں تب جا کے پیسے ملتے ہیں اس سسٹم میں تھوڑا سا تبدیلی لانے کے ضرورت ہے اور وہ تبدیلی ہم آن لائن بھی کر سکتے ہیں اور اکاؤنٹ میں ٹرانسفر کر کے کر سکتے ہیں یعنی یہ کہ ہم تمجھتے ہیں کہ یہ سبسکرائب کیا جائے جس طریقے سے ہم میک دین کے لئے سبسکرائب کرتے ہیں ویسے ہم چندے کے لیے لوگوں کو آن لائن سبسکرائب کر دیں جتنی بھی ہمارے چندہ دینے والے اور ایک آدمی ان کی سہنسازی کر دے جا کر اور پھر وہ وقت پر ان سے کانٹیکٹ کر کے چاہے ایمیل بھیج کر چاہے فون کر کے ان کو اپ ڈیٹ کیا جائے تاکہ وہ سارا پیسہ جو بھی زکاة کا ہے وہ مکمل ان کو دے سکے تو میں سمجھتا ہوں کہ مدارس کو وہ سارے پیسے مل جائیں گے مالیات جی جی یہ تو رہی زکاة کی وصولی کی بات آہ عبدالوحاف صاحب میں آپ کے پاس اب آنگا کہ یہ تو انہوں نے بیتا ہے کہ زکاة کی وصولی کا ایک موڈرن نظم تیار کیا جانا جائے تاکہ ہر آدمی اس کو جو دینے والا ہے اور جو لینے والا دونوں کی طرح سے اپنے آپ کو کوارڈنیٹ کر کے لے لیں اور دے دیں میں کہہ رہا تھا کہ کیا مدارس میں جو مقاطب جسے آپ کہتے ہیں یا مدارس کہتے ہیں ان کی کوئی فیز کا کوئی نظم ہونا چاہے جس سے ان کے پاس ایک پرمننٹ کچھ تو بجٹ ہو جس میں وہ بنیادی خراجات ہیں وہ چل سکے جو آئے ایسا کچھ نظام کیا جا سکتا ہے کیا جی اس تعلق سے مجھے یہ کہنا ہے کہ ایک چیز یہ ہو گئی کہ لوگوں نے جو مدارس کو پیسے دیئے تو اہل مدارس نے اس سے دینی تعلیم جب شروع کیا تو انہوں نے ایک غلطی یہ کر دی کہ تفریق نہیں کیا مستطی اور غیر مستطی کی اور اگر تفریق بھی کیا تو اس کو بہت بڑے پیمانے پر لاغو نہیں کیا سختی کے ساتھ بہت سارے مدارس نے مستطی اور غیر مستطی کا سسٹم بنایا لیکن بہت سختی کے ساتھ لاغو نہیں کیا مدارس کے مالیات کی فرامی کا ایک بہت آسان طریقہ یہ کیا جا سکتا ہے کہ اب لوگوں کی مالی حالات بدل گئے جو حالت انیس سو سیٹالیس میں یا ساٹھ ستر کی دہائی میں تھے اب وہ اس وقت نہیں رہے تو مقاتب کے اندر خاص طور سے فیس کا سسٹم لازمی طور سے لگا دیا جائے اب اس کے اندر دو کٹیگری کر دی جائے کہ جو ہم لوگوں سے زکاة اصولتے ہیں یا امداد لیتے ہیں ان کیا باقادہ فنڈ بنا دیا جائے کہ بھئی یہ زکاة فنڈ ہے یا اس کو بیت المال کی شکل یا جو بھی نام دے دیا جائے اور یہ کہا جائے کہ بھئی یہ مدرسے کی فیس ہوگی جو شخص فیس دے سکتا ہے وہ فیس دے اور جو نہیں دے سکتا ہے اس کے لیے بیت المال سے وظیفہ جاری کر دیا جائے اور پھر اس وظیفے کو فیس کی شکل کے اندر لیا جائے اس سے تھوڑا سا کام تو بڑھے گا لیکن دھیرے دھیرے لوگوں کی ذہن سازی ہوگی کہ جو یہ مفت کا سسٹم دماغ میں بیڑ گیا ہے کہ بھائی بچہ آپ پیدا کریں اس کو پالے پوسن سب کچھ کریں اور انگریزی تعلیم دینا ہو تو آپ جیب سے خرچ کریں لیکن جیسے ہی دینی تعلیم کی بات آتی ہے تو وہ آپ چندے پر مناصر ہوتے ہیں اس کو دھیرے دھیرے لوگوں کو بدلا جائے اور ان سے کہا جائے کہ جیسے آپ چندہ لیتے تھے آپ بالکل لیتے رہیے اس میں کوئی پریشانی نہیں اس میں تھوڑی سی چنجنگ کریے کہ آن لائن سسٹم کریے کیونکہ اس کی اصولی کے اندر جو بیچ میں ہمارے وسائل کی بربادی ہے وہ وسائل کی بربادی روک سکے تاکہ اچھے خاصے پیسے ہمارے اور سرپلس ہو سکیں مثلا جیسے کسی مدرسے کے اندر مان لیجئے کہ تین سو روپیہ فیس آتی ہے تو اگر دو سو بچے پڑھتے ہیں تو ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ کتنے لوگ ہیں جو فیس دے سکتے ہیں مان لیجئے اس میں تیس لوگ چالیس لوگ ہیں جو تین سو فیس دیں گے پھر ہم یہ کہیں اس کو ففٹی پرسن کون دے گا ڈیوڑ سو کون دے گا کتنے لوگ ہیں جو پچیس پرسن دیں گے دس پرسن دیں گے یہاں تک کہ آپ یہ کریں کہ تین سو فیس اگر رکھتے ہیں اور کوئی شخص صرف دس روپیہ دے سکتا ہے تو اس سے دس روپیہ فیس لیا جائے اور دو سو نبی روپیہ بیت المال سے اس کو عظیفہ دیا جائے تو اس سے یہ ہوگا کہ ہم جو پیسہ لاتے ہیں اور مستحقین پر خرچ کرتے ہیں تو جس طریقے سے زکاة کا نہ دینا جرم ہے اسی طریقے سے زکاة کا غیر مستحقین پر خرچ کر دینا بھی اتنا ہی غلط کام ہوگا تو اس چیز کے اندر ہمیں تھوڑا سا صدھار کرنے کی ضرورت ہے سب کچھ ہمارے پاس موجود ہے بس معمولی چنجنگ کی ضرورت ہے اور اس سے انشاءاللہ ہماری مالیات کا کافی بڑا مسئلہ حل ہو جائے گا کافی مسئلہ حل ہو جائے گا انشاءاللہ اگر اس تدبیر کو عمل میں لائے جائے جب صاحب میں ایک چیز اور اب جاننا چاہ رہا تھا آپ سے کہ آپ نے دو تین مہینے میں جتنی بھی کوشش کی ہے لوگوں کو جوڑا ہے اور لوگوں کا کم سنس ایک تیسے ڈسکیشن کے ایک ماحول بنایا ہے اس جس پر سے اب تک جو نکل کر کے جو چیزیں آئیں ہیں وہ کیا نکل کر کے چیزیں آئیں ہیں اور آنے والے دنوں میں اس کو اگر زمین پر آپ اتارنے کیلئے کوشش کریں گے تو وہ کس طرح سے کیا اس کا فارمولا کوئی خاکہ آپ نے بنایا ہے کیس طرح سے لوگوں کو پہنچیں گے کوئی موڈل تہیر نہ کریں گے کیا کریں گے جی میں اس چیز کے تعلق سے بہت پر امید ہوں بہت ہی پر امید ہوں اس مانا کر کی میں نے جو گروپ بنایا پہلے تو لوگ اس پر ڈسکیشن کرنے کے لئے تیار نہیں تھے اچھی بات ہوئی کہ لوگوں نے اپنے خیالات کا اظہار کیا لوگ ڈسکیشن کیے اور ساتھ میں آئے اب مجھے دو پہلو پہ کام کرنا ہے ایک ہے جو ہمارے عرباب مداریس ہیں جو مداریس کے ذمہ دار ہیں ان کو سمجھانا آئے اس کے بعد جو ہمارے موٹین ہیں چندہ دینے والے لوگ ہیں ان کے ذہن سازی کرنا ہے میں نے فل میں جو بھی بات کیا تو عوام کو سمجھانا مجھے بہت آسان لگا اور بڑی تیزی کے ساتھ بات کو سمجھ گئے جیسے میں نے کئی سارے سیٹھ لوگوں کو سرمزان میں فون کیا اور ان کو بتایا کہ بھائی جو آپ چندہ دیتے ہو اس میں سے اچھا خاصا پیسہ بیش میں ہی برباد ہو جا رہا ہے اگر آپ لوگ آن لائن کر دیں تو بہت اچھا ہوگا وہ بڑی تیزی کے ساتھ سمجھ گئے اسی طریقے سے ہمارے علماء طبقے میں بات کرنے کے لئے لوگ تیار نہیں تھے دھیرے دھیرے بات کرنا شروع کیے تو مجھے بڑی امید ہے کہ اگر ہم اس چیز کو اوپر ڈسکس کرنا شروع کریں گے تو انشاءاللہ بہت اچھے ریزلٹ آئیں گے لیکن ابھی ہمارے پاس چوکی اولاں ڈاٹا ہی نہیں ہے کہ ہم کس سے بات کریں جیسے ہم اپنی بستی کمیشنری لے لیں تو ہمارے پاس یہ نہیں پتا ہے کہ بھائی کتنے مقاطب ہیں ابھی ایک چیز اور میں کلیر کر دوں کہ مکتب اور مدرسے کا دو لفظ ہم استعمال کرتے ہیں مکتب سے مراد ہماری ہے جہاں درجہ پانچ تک تعلیم ہوتی ہے اور مدرسے سے ہماری مراد وہ ہے جہاں پر عربی فارسی یعنی عالمیت کی تعلیم ہوتی ہے تو ہمارے پاس کوئی ڈاٹا ہی نہیں ہے جب ہمارے پاس ڈاٹا ہو جائے گا اور ہم ان کو سمجھانا شروع کریں گے تو انشاءاللہ مجھے پوری امید ہے کہ بہت تیزی کے ساتھ لوگ سمجھ جائیں گے اور لاکڈاؤن نے پیدا کر دیئے کہ لوگوں کو انشاءاللہ اور جلدی باتیں سمجھنے آ جائیں گے جو لوگ نہیں سمجھنے کے لیے تیار تھے وہ حالات ان کو سمجھا دے رہے ہیں تو میں بڑا پر امید ہوں کہ جیسے ہی ہم لوگ اس کو زمینی ستہ پر کام کرنا شروع کریں گے انشاءاللہ اس کے بہت اچھے ریزلٹس آئیں گے اور کام صرف دو کرنا ہے جو ہو رہا تھا وہ ہوتا رہے کوئی بڑی نئی چیز ہم نہیں لے رہے ہیں بس اس میں معمولی سی ترمیم کر دیتے ہیں بہت معمولی ترمیم کر دینا ہے اور چیزیں انشاءاللہ بن جائیں گی میں اس کی مثال ایسے دیتا ہوں کہ جس مسالے صاحب گوشت تیار کرتے اس کو ایک خاص ترتیب دے دیئے بریانی تیار ہو گئی تو ہمارے پاس کچھ ہے سارا اس پر موجود ہے بس تھوڑی سی ترمیم کر دیں گے انشاءاللہ ہمارا سارا مسئلہ حل ہو جائے گا تو میں بڑا پر امید ہوں جی دار سب بلکل صحیح کہ آپ نے کہ ہمیں کچھ زیادہ نہیں کرنا ہے جو عام کا جو بنادی اسٹرکچر ہے وہ آلڈی برکارہ رکھنا ہے بل کسی کی تحفظ کے لیے ہم کام کر رہے ہیں جو اسلامی اسٹرکچر وہ باقی رہے اور جو آسری تقاضوں کے ساتھ ہم آنگ ہو جائے اور اپنے مسائل حل کر دیتا ہے اس میں جو آپ نے ابھی تک جو کچھ کیا ہے آپ کو دوشواریاں کیا فائنڈ آٹ کیا آپ نے کی ہے کس طرح کی دوشواریاں فائنڈ آٹ ہوئی ہیں بھئی دوشواریاں تو ابھی تک تو ہم لوگوں نے چونکہ رمضان کا مہینہ تھا عبادات کا سلسلہ چلا آتا تو زیادہ تھا ڈسکشن تو وارس اپ پہ بھی چلتے رہے ظاہر بات ہے مختلف خیالات کے لوگ تھے ان کو قائل کرنے میں تھوڑی سی دکتیں تو آئیں لیکن باتیں جب دلائل کے ساتھ کی گئی تو ان کے کافی سمجھ میں آ گیا تو تھوڑی سی دشواریاں تو آتی ہیں کیونکہ ایک انسانی مزاج ہے کہ ایک نئی چیز کی ہمیشہ سے مخالفت ہوتی ہے لیکن جب ان کو سمجھایا گیا کہ بھئی دنیا میں جو بھی مفید چیز آئی ہے شروع کے اندر اس کی مخالفت ہوئی ایوین ایک ایک ٹرین کی موبائل کی گھڑی کی لاؤڈی سپیکر کی مخالفت ہوئی انبیاء آئے تو ان کی مخالفت ہوئی اور کہا گیا کہ بھئی ہم نے اپنے باپ دادا کو ایسے ہی کرتے پایا یہ کیا نئی چیز کہہ رہے ہو تو تھوڑی سی دشواریاں تو آتی ہیں لوگوں کو سمجھانے میں لیکن لوگ بات سمجھ رہے ہیں اور اندازہ ہوا کہ لوگ پیاسے ہیں اور لوگ ضرورت مند ہیں بس ان کے پاس جا کے کام کرنے کی ضرورت ہے ٹون تیار کرنے کی ضرورت ہے جی بلکل صحیح کا سلمان اکتر صاحب مجھے سن پا رہے ہیں ہلو سلمان صاحب جی جی میں سن پا رہا ہوں سلمان صاحب ہمارے آہ ڈسکیشن کو اگر آپ سن پا رہے ہوں تو ہلو ہلو آپ آپ کی آواز بلکل نہیں آ رہی ہے ہے نا تو یہ بڑا مشکل ہے آہ ڈسکیشن کو پرابلم چل رہی ہے نا اور اگر ممکن ہو تو وہ ڈسکیشن جو بھی نماز پڑھنے گئے ہیں سودی رب والے میرا خیال ہے وہ آجائے اور یہ دو لوگوں یہ جو سیف اور نوراللہ یہ دونوں بھی میرا خیال ہے کہ ان کا ٹیکنیکل پرابلم کو جیسے لوگ جھوڑ نہیں پائے ہیں تو ہم ہی اب بات کرتے ہیں کیونکہ آپ جو ہے میں نے اس کے کرتا ہے دھرتا رہے ایک طرح سے آئیڈیا آپ کے ذہن میں آیا آپ نے تمام لوگوں کو جوڑا تو ہم مسید گفتگو اس پر کرتے ہیں تو سب سے جو ابھی تک جو چیزیں ہمیں ہیں اس میں جو میرے سامنے چیزیں آئی ہیں وہ یہ ہے کہ آپ کچھ اسکولوں کو کچھ مدارس کو گود لے کر کے ڈاپٹ کر کے کچھ کام کرنے کا آئیڈیا تین ازلہ میں کوئی کمیٹی آپ بنا رہے ہیں وہ کیا ہوگی کمیٹی کی شکل کیا ہوگی کس طرح سے ہوگی چیزیں اس کا سسٹم ہم نے یہ بنایا ہے کہ ہم جیسے کہ کوشش یہ کر رہے ہیں کہ ابھی اسٹرن یو پی کے خاص طور سے بستی کمیشنری کو موڈل بنا کر کے کام کیا جائے بستی کمیشنری میں ہی سے زیادہ میرے خال سے مقاتب کا جال بھی پھیلا ہوا ہے چونکہ انجومن تعلیمات دین کا قیام بھی یہی سے ہوا تھا تو بستی زیلہ جو تین حصوں کے اندر بڑھ گیا سبھات نگر سند کبیر نگر ہم نے یہ سوچا اور یہ اسٹیکچر بنایا ہے کہ ہر زیلے کے اندر ایک زیلہ کوارڈنیٹر رکھا جائے اور زیلے کے اندر جتنی تحصیل ہیں ہر تحصیل کا ایک کوارڈنیٹر ہو تحصیل کوارڈنیٹر کے نیچے بلاک کوارڈنیٹر ہو اور پھر بلاک کوارڈنیٹر گراؤنڈ لیول پہ کام کریں جیسے ہم نے زیلے کی پوری لسٹ بنا دیا کہ ایک بلاک کے اندر اتنی گرام پنچائتیں ہیں کہیں اسی نبے سو ہیں اس کے اندر اچھے خاصے گاؤں ایسے ہیں جہاں پر مسلم آبادی سرے سے نہیں ہے تو ہمیں یہ رول آؤٹ کر لینا ہے کہ اس نبے گاؤں کے اندر کتنے گاؤں ایسے ہیں جہاں پر کی مسلم آبادی ہے اس کے بعد ہم ایک پروفارما تیار کر رہے ہیں سروے کا پروفارما جس کے اندر پورے لمبے چوڑے کوئش چنائر ہوں گے سوالات ہوں گے جیسے کی بھئی کمیشنری فی زلا فی تحصیل فی بلاک پھر گرام پنچائت پھر اس گاؤں کے اندر مدرسہ ہے نہیں ہے مسجد ہے یا نہیں ہے مدرسہ ہے تو اس کا ذمہ دار کون ہے کمیٹی ہے یا نہیں ہے کتنے بچے پڑھتے ہیں کس کلاس تک تعلیم ہوتی ہے یہ تمام چیزوں کا ایک مستقل سروے کیا جائے اور اس پوری حیرارکی ہم بنا دیں گے کی کمیشنری کواڈنیٹر زلا کواڈنیٹر تحصیل کواڈنیٹر بلاک کواڈنیٹر اور ہر شخص ایک دوسرے کا مسئول رہے گا تو اس طریقے سے کام کرنے میں ہمیں کافی آسانی ہوگی اور اس کے بعد ہم نے سبھی لوگوں سے کہا ہے کہ آپ اپنے یہاں جو چندے کا ایک ہی سسٹم ہے آپ دو ریجسٹر رکھئے پہلی چیز تو یہ ہے کہ ہر مدرسے کے بینک ایکاؤنڈ کو یو پی آئی سسٹم سے جوڑ کر کے آن لائن سسٹم کیا جائے تاکہ جو وسائل کی بربادی ہیں وہ رخ تک ہیں پلس آپ دو ایکاؤنڈ کھولیں یا دو ریجسٹر رکھیں جس کے اندر زکاة کے پیسے کو الگ رکھیں اور امداد کے پیسے کو الگ سے رکھیں زکاة کے پیسے سے مستحطین کو آپ وظیفہ جاری کریں گے اور غیر مستحطین سے باقاعدہ فیس لیں گے فیس ان کو بھی دینا رہے گا تو اس طریقے سے ہم پورا ایک ہرارکی سسٹم بنانے کا خاکہ بنا رکھے ہیں کہ اس طریقے سے ایک خاکہ بن جائے گا جہاں تک گود لینے کے تعلق سے بات ہے اس میں یہ کیا جا رہا ہے کہ ہر زلے کے اندر چند فعال لوگوں کی ایک کمیٹی بنا کر کے ایک مدرسے کو موڈل بنا کر کے اس کو گود لیا جائے اور یہ ہے کہ اس کو اس نحج پہ جو ہمارے ذہن میں خاکہ ہے اس کی بنیاد پر اس کو ڈیولپ کیا جائے اور بقیان لوگوں کو بتایا جائے کہ دیکھئے یہاں پہ ڈیولپ ہوا ہے یہاں کام ہو سکتا ہے تو آپ بھی اسی نحج پہ کام کر سکتے ہیں تو جب لوگوں کے سامنے ایک رول موڈل آ جائے گا بھئی فلا جگہ ہو سکتا ہے تو ہمارے یہاں بھی ہو سکتا ہے تو ہم یہ کوشش کریں گے کہ ہر تحصیل کے اندر اگر تحصیل نہیں تو کم از کم ہر زلے کے اندر تینوں زلوں کے اندر ایک گود لیا ہوا مدرسہ رہے اور اس کو اس خاکے پر ڈیولپ کیا جائے جو ہمارے ذہن کے اندر ہیں کہ فلی طور سے فیس کے نظام پر رہے استطاعت والے فیس دیں غیر مستطیق کو ہم مضیفہ دے کر کے ان سے فیس لیں گے اور سب سے بڑی چیز یہ ہے کہ جس چیز کا سب سے زیادہ رونہ ہے وہ ہے ہمارے اساجزہ کی قلیل مشاہرہ ان کی تنخواہیں بہت کم ہیں اس کے تعلق سے میں نے ایک اسٹینڈر یہ تین کیا ہے کہ آپ ہی مسرقی ازلا کے اندر ہمارے جو ڈیلی کی مزدوری ہے وہ ڈھائی سو روپیا چل رہی ہے بلکہ دو سو ستر روپیا ہے ڈھائی سو روپیا مزدوری بیس روپیا چاہ پانی کا لیتے ہیں تو اگر ڈھائی سو روپیا مزدوری مانی جائے تو کم سے کم ایک مدرس کو منموم ہم ساڑھے سات ہزار روپیا تنخواہ دیں کسی بھی بنیاد پر ہم ساڑھے سات ہزار روپیا سے کم تنخواہ نہ رکھی جائے اس چیز کا احتمام کیا جائے اور اس کے بعد ہمارے ہاں تنخواہوں کے بہانے کا کوئی میار نہیں سسٹم نہیں ہے تو یہ ہو کہ پہنے ہو جائے کہ تین پرسن یا پانچ پرسن ہر سال اٹومیٹکلی تنخواہ بڑھ جائے گی اسی طریقے سے ایک چیز اور ذہن میں آئی کہ ہمارے ہاں زکاة کے تعلق سے بڑی لاپرواہی ہے صرف لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ بمبئی سے زکاة اصولی جائے گی جبکہ زکاة میں خاص طور سے عورتوں کے زیورات یا مقامی طور سے جو لوگ ہیں وہ زکاة نہیں ہی نکالتے ہیں اور اگر نکالتے ہیں تو وہ منظم طریقے سے نہیں آتی ہے تو اگر ہم پیرلل زکاة کے سسٹم کو منظم کریں اور ہر گاؤں میں ہر مدنسے کو بیت البال بنا دیں تو اس سے انشاءاللہ مالیات کا کافی بڑا مسئلہ حل ہو جائے گا تو یہ ہے خاکہ ذہن کے اندر کہ اس طریقے سے کام کرنا ہے انشاءاللہ ہمارے ہاں جو اساتذہ کے رکھنے کا اسٹینڈر ہے وہ قلیل مشاعرے کی وجہ سے ہم بہت اچھے اور میاری استاد نہیں رکھ پاتے ہیں یہ ہماری بڑی مجبوری ہے لیکن جو لوگ بھی مدرسے میں ہیں ایک چیز ہوتی ہے ٹریننگ اور اوریرٹیشن ہمارے اساتذہ کا اوریرٹیشن نہیں ہو رہا یہ بہت اچھے ہیں اگر ان کی ٹریننگ ابھی میں نے معلوم کیا تو یہ ہوا کہ انجومن تعلیمات دین کے تحت اس طریقے سے ان کی ٹریننگ دینے کا نظم کیا گیا تھا تو اگر آج آن لائن ٹکنالوجی کا استعمال کرتے ہوئے ہم اپنے اساتذہ کی ٹریننگ کا احتمام کر دیں تو جو ہمیں اس بات کرونا ہے میاری تعلیم کا انشاء اللہ وہ بھی مسئلہ کافی حد تک حل ہو جائے گا بہت سارے لوگ ہمارے ہاں بیس پچیس سالوں سے پڑھا رہے ہیں تو اگر ہم مدارس کا ایک کلسٹر بنا کر کے علاقے کے اندر پندرہ بیس مدارس پر ایک جگہ سینٹر بنا کر کے اور انہی اساتذہ سے ٹریننگ دلا دیں یا آن لائن باہر سے ہم لوگوں کو ہائر کر کے پندرہ تین ایک ہتھے کے چلا کر کے ٹریننگ دلائیں اور باقاتہ ٹیچرز کا امتحان لے لیں تو جو اس بات کا لوگوں کو رونا ہے کہ صاحب بھی یہ میاری استاد نہیں ہے انشاءاللہ وہ شکایت بھی دور ہو جائے گی اور اس کے لئے ہمیں بہت زیادہ وسائل خرش کرنے کی ضرورت نہیں ہوگی بلکہ تھوڑی سی محنت کی ضرورت ہے تو ہمارے مقاتل کے اساتذہ کی ٹریننگ بھی ہمارے پروگرام کا ایک لازمی اور اہم حصہ ہے جس کو ہم نے سوچ رکھا ہے کہ سارے اساتذہ کو ٹرینڈ کیا جائے جی بلکل صحیح کہ آپ نے کہ جہاں بھی تعلیم اور تعلیم کی بات آتی وہاں پر ٹریننگ اور ٹرینڈ اساتذہ کی بات ضرور آتی ہے اصری دستگاہوں میں آپ دیکھیں تو بی ٹی سی ہے ٹیلیڈ ہے میڈ ہے یہ ساری چیز ہوتی ہے ہمارے جو مدارس کے فارغین ہیں اور مدارس میں جو پڑھانے کے لیے لوٹتے ہیں تو ان کے لیے کوئی ایسا چھے مہینے تیر مہینے کا کوئی ایسا کورس بھی نہیں ہے کہ وہ اگر وہ کوئی تدریس میں آنا چاہتا ہے وہ تیر مہینے چھے مہینے کا کورس کر کے آئے تاکہ کہ وہ پڑھانے کے لیے وہ تمام گور سیخ کر کے آئے عوام طور پر جو ان کا اپنا ذاتی مجاز ہوتا ہے اسی مجاز کے ساتھ پڑھاتے ہیں جس کے وجہ سے بہت سارا چیزیں ہیں اب تو بدل چکی ہیں چیزیں تو یہ بہت اہم کی رہے ہیں آپ نے جن جن چیزوں کو جیسے اسادتہ کے ٹریننگ کا مسئلہ ہو ان کے خاص طور سے ان کے مشاہرے کا مسئلہ ہو نصاب کی تبدیلی کا مسئلہ ہو نظام کی تبدیلی کا مسئلہ ہو ان تمام ایساوز کو جو بہت ہی اہم انداز میں آپ کے اٹھایا ہے ہم امید کرتے ہیں کہ آنے والے دروں میں آپ اور بہتر انداز میں کر پائیں گے اور یہ آپ کا یہی جو کاروہ ہے جو فضلہ مدارس کے شکل میں وارس ایک گروپ پر موجود ہے یہ آگے بڑھے گا میرا خیال ہے کہ آج ہم گفتگو کو یہیں گرام دیتے ہیں اس لیے کہ بہت سارے جو ساتھی ہمارے تھے وہ جڑ نہیں سکے ہیں آپ کی ویب سائٹ بھی آنی ہے ویب سائٹ میں کیا کنٹنٹ آنا ہے اس پر بھی آپ بات کریں گے اور تو میں چلتے چلتے آپ سے ایک سوال لے لوں ویب سائٹ کے حوالے سے کیا آپ ڈیٹ آپ کے پاس ہے اور کیا کچھ کرنا ہو سکتے ہیں ویب سائٹ کے تعلق سے یہ ہوا کہ جتنے ہم ڈاٹا اکٹا کریں اور مستقل طور سے کام کرنے کے لئے ویب سائٹ کی ضرورت ہے تو ویب سائٹ بنانے کے لئے ہم نے چار پانچ لوگوں کی ایک ٹیم بنا دیا ہے اور انس کو ایک ٹائم فرم بھی دے دیا ہے کہ جلدی سے جلدی آپ اس ویب سائٹ کو ڈیزائن کروا لیں جس میں سردست ڈاکٹر لوکمان صاحب مورولہ بھائی اور یہ ہمارے فاروقی صاحب سلیمان اختر صاحب اور بھی ایسے ٹیکنیکل لوگوں کی پانچ یا چھے لوگوں کی میں نے ٹین بنا دیا ہے جو بہت جلدی انشاءاللہ ویب سائٹ کو تیار کرا دے گی اور جو بھی ہمارے سروے کے ڈاٹا آئیں گے یا جتنی چیزیں ہوں گی وہ ویب سائٹ کے ثرو ہوگی تاکہ لوگوں تک رسائی بہت آسانی کے ساتھ ہو سکے اس کے علاوہ ایک چیز اور اضافہ کر دوں کہ میں نے سب سے پہلے ایک نو پیچ کا ایک مضمون لکھا تھا مدارس میں مالیات کی فرامی ہماری یہ کوشش ہے کہ اس مضمون کو ہم تینوں زبان میں ٹرانسلیٹ کر دیں اردو میں بسیکلی لکھا گیا ہے ہنڈی اور انگلیش میں کر کے اس کی آف لائن اور آن لائن یعنی ہارڈ کاپی بھی اس کی تیار کرا دیں تاکہ جو بھی باتیں ہماری ہیں وہ لوگوں تک بہت آسانی سے پہنچ سکیں اس تعلق سے بھی ایک ٹیم تیار ہو گئی ہے اور جلد ہی انشاءاللہ وہ ان تمام چیزوں کو ایک تحریری شکل دے دے گی تاکہ جو ان لوگوں تک آن لائن رسائی نہیں ہیں وہ ان کو آف لائن مل جائے اور جو آن لائن ہیں ان کو آن لائن ان کو مل جائے جس سے ہمارے اس مشن کو آگے بڑھانے میں خاص طور سے ہمارے جو مدارس کو چندہ دینے والے لوگ ہیں ان تک ہماری بات پہنچے گی تو انشاءاللہ کافی تبدیلی آئیں گے جی بہت 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 صاحب آپ نے بہت قیمتی اپنے تجربات سے مجھے نوازا اور واقعی میں بہت ہی اہم موضوع ہے اور بہت اہم مسئلہ ہے جس کو لے کر کہ آپ کھڑے ہیں اللہ تعالی آپ کو تبانائی عطا کرے اور حمد عطا کرے کیونکہ اس میں بہت سارے مسائل بھی ہیں بہت ساری رکاوٹیں بھی ہیں اور آپ خود مدرسے سے پڑے ہوئے ہیں اور بعد میں اصلی دستگاہ سے آپ نے براکت کی ہے تو آپ دونوں چیزوں کو بہت اچھی طریقے سے سمجھ سکتے ہیں کمزوریاں اور خوبیاں دونوں طرف کی تو مجھے امید ہے کہ آنے والے دنوں میں آپ کے یہ کاروان بہت آگے جائے گا اور میں ایز صحافی اس میں جو بھی رول ادا کر سکتا ہوں آپ کے اس طرح کی جو ڈسکرشن لگاتار آپ کے ہوں گے اس کے بعد ہم ٹائم ٹو ٹائم اس پر اپ ڈیٹ آپ سے لیتے رہیں گے ڈسکرشن کی شکل میں آج ہم ٹیکنیکل پرابلم کو یہ سے کم لوگ سمجھیں کیا پریشانی ہے کیا لوگ کہہ رہے ہیں آپ کو سنیں آپ کی آئی ڈیاز کو سنیں اور لوگوں لوگ وہاں تک پہنچیں ظاہر سی بات ہے یہ بہت ہی اہم ایشو ہے اور اس میں بہت سنجیدگی کے ساتھ سب کو ساتھ جوڑ کر کے چلنا ایک بڑا کام ہے اور وہ آپ کر رہے ہیں ماشاءاللہ بہت اچھے طریقے سے آج بات اتنا ہی ناظرین ڈاٹ ساب نے بہت قیم تھی آرہا سے مجھے نوازا آپ سب ڈاٹ ساب کو سنا آنے والے دنوں میں ہم اس کا آپگیٹ آپ تک پہنچاتے رہیں گے اور جو کچھ بھی مدارس کے بہتری کے لیے اس گروپ کے ذریعے سے ہوگا ہم آپ تک لگ احتار پہنچاتے رہیں گے آج بہت آج بس اتنا ہی بہت دو شکریہ